اسلام علیکم ویورس میں ہوں آپ کا دوست جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فورٹی وان فرنس آج کے جو ویڈیو ہے وہ جوب انٹروڈکشن کے بارے میں ہے کہ کس طرح جب انٹروڈیو میں میں جاؤں تو میں اپنے آپ کو انٹروڈیوز کروں تو اس پریزنٹیشن میں میں تین ایسی چیزوں کو کور کروں گا جو آپ کے انٹروڈیو میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور یہ اگر آپ کک سٹارٹ آپ کے انٹروڈیو کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ اس چیزوں کو کور کر لیں گے تو آلموسٹ آپ کا جو ہے نبے پرسنٹ آپ انٹروڈیو میں پاس ہو جائیں گے ایک فرسٹ آف وال ایسے تین ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو انٹروڈیوز سے پہلے پہلے کرنے چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے چار ایسی چیزیں جس کو آپ نے انٹروڈیو میں جب انٹروڈیکشن کریں گے اس میں چار چیزیں آپ نے بتانی ہے اور لاس میں میں آپ کو ایک سکرپٹیڈ یعنی کہ آپ کو لک کر دے دوں گا کہ آپ نے کیا بولنا ہے تو تین ٹپس پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے پھر چار چیزیں جب آپ انٹروڈیکشن میں بتائیں گے وہ چار چیزیں ہیں پھر لاس میں سکرپٹیڈ میں آپ کو لک کر دے دوں گا لاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا تو فرسٹ آف وال اس پریزنٹیشن میں آپ نے ایک پک سٹارٹ جو لینا ہے انٹروڈیو کے لیے کہ آپ نے وقت پر پہنچنا ہے فرسٹ ٹپ یہ ہو گیا کہ آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے انٹروڈیوز سے پہنچ جائیں وقت پر آپ پر پریشر نہیں رہے گا اور یہ آپ جب پڑھ لیں گے تو آپ کی لیے آسانی رہے گی نمبر ٹو آپ کا ڈریس اپ فور پروفیشنل یعنی کہ پروفیشنلی آپ ڈریس اپ ہونے چاہیے یاد رکھے گا جب تک آپ کا لباس سوٹیبل نہیں ہے آپ یعنی کہ وہ منیجر سمجھے گا یا انٹروڈیوز سمجھے گا کہ آپ اس جوپ کیلئے یعنی کہ آپ کی کوئی وہ نہیں ہے تو آپ کی جو ڈریس اپ ہے یقین جانے گا میرا انٹروڈیو تھا انٹروڈیو میں میرا انٹروڈیو ہونے کے بعد میرے ایچ آر منیجر نے کہا کہ جس طرح آپ آ جائے ہیں اسی طرح ہم آپ کو ڈیلی دیکھنے چاہتے ہیں یعنی کہ وہ ڈریس اپ اتنا اچھا تھا کہ اس کو یہ ہے تو آپ نے جو ہے ڈریس اپ پروفیشنلی ہونا چاہیے آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے بہت سے لوگ ہمارے پاکستانی شرٹ ایک سے لے لیا پینٹ دوسری سے لے لیا اور جینس پینٹ میں چلے گئے اور سپورٹس چوز میں بعض لوگ چلے جاتے ہیں یہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے نہ جینس پینٹ پینے نہ ہی سپورٹس چوز آپ پروفیشنل اچھا سا لباس لے لیں جب بھی انٹروڈیو کی لے جائیں حاصل کر ہائی کلاس لوگ جو ہیں وہ تو اپنی لئے سوٹ بوٹ لے لیں اور وہاں پر ورک پر پہنچ جائیں اب ورک پر پہنچ گئے آپ نے سوٹ بوٹ پروفیشنل دی ہے اب تین چیزیں گوڈ پوسٹر آپ نے دینے ہے تیسری ٹپ جو ہے گوڈ پوسٹر ہے سمائل کریں اور جو ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہم کس طرح کریں یعنی مینر صاحب کی اچھا ہوں یعنی کہ آپ بتا سکیں ہائی مائن ایم اس جعفر اور ہم ہیر فورٹوڈیو فور انٹریو اور تینکیو بری مچ تو یہ بہت ہی اچھا آپ کا جو ہے مینر میں وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی بندہ بہت قابل ہے اور یاد رکھے گا جب تک وہ کرسی پر بیٹھنے کا نہ بولیں تب تک آپ کرسی پر نہ بیٹھیں جب آپ کو کرسی پر بیٹھنے کا کہیں تو جب آپ بیٹھ جائیں گے تو جو انٹریویور ہے وہ آپ سے فرس قویسٹن یہی کرے گا یہ دو قویسٹن ہو سکتے ہیں جب آپ انٹریویور آپ سے پوچھ لے گا تو آپ نے چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور یہ چیزیں نوٹ کر لیں اور یہ چار چیزیں آپ نے بتانی ہے نوٹ کر لیں پر اپنے اپنے سکلز اور کولیٹیز کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ میں کونسی سکلز ہیں اور کونسی کولیٹیز ہیں دوسرے نمبر پر آپ کا ایکسپیرینس اور کولیفیکیشن کے بارے میں آپ نے بتانا ہے نمبر ترڈ جو ہے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اچیومنٹ کی ہے یا کام کی جگہ پر آپ کی ریسنٹلی آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے جس کی وجہ سے سپروائزر لوگوں نے یا کمپنی آپ کو اپریشیٹ کیا ہے کوئی نہ کوئی تو کام تو آپ نے کیا ہوگا نا اس کے بارے میں بتا دیں نمبر فور آپ نے اپنے جو ہے آپ کس طرح کے انسان ہیں یہ آپ نے بتانا ہے یہ چار چیزیں نوٹ کر لیں آپ کس طرح کے انسان ہیں آپ کی سکلز اور کولیٹیز کیا ہیں آپ کی ایکسپیرینس اچیومنٹ کیا ہیں آپ نے ریسنٹلی جو کی ہیں یا پاسٹ زندگی میں کوئی اچیومنٹ ہے آپ کی تو وہ آپ نے بتانا ہے تو یہ ہو گئی چار چیزیں اب چلتے ہیں سکرین کی طرف کے کس طرح ایک سکرپٹڈ سیلزمن کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ایک سکرپٹ آپ کے ساتھ ہوگا تو یہ آج جو سکرپٹ ہے آپ کو رسکرپشن میں مل جائے گا آپ کے آسانی کیلئے اگر آپ بار بار پڑھنا چاہیں یاد رکھے گا کہ یہ ایک سیلز پرسنس کیلئے ہے کسی اور پوزیشن کے لیے انجینئر کے لیے انٹریوی دے رہے ہیں پرکویرمنٹ آفیسر کے لیے انٹریوی دے رہے ہیں کسی بھی پوزیشن کے لیے دے رہے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے تو یہ جب آپ بتا دیں گے سکرپٹڈ میں صرف آپ نے اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے باقی اس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے تو آئیے چلتے ہیں سکرین کی طرف فرنس آپ نے کچھ اس طرح جواب دینا ہے why thank you for giving me the opportunity to be interview for this position today having studied the job description i am confident i have the skills the qualities and the qualifications needed to excel in the role i am a fast learner i possess excellent problem solving capabilities and i can manage a significant workload i have an impressive track record of achievement for example in my previous role i was prized by my supervisor for helping the company find ways to increase sales by improving customer service standards the type of person i am means i always act as a positive role model for the company and i will make sure i take responsibility for my ongoing professional development if you hire me in this position i believe you will quickly see a positive return on your investment تو فرنس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے توڑی بہت benefit مل گئی ہوگی اگر مل گئی ہے آپ کو اچھی لگی ہے اور تو پلیز اس چینل جو ہمارا چینل اے فورٹی ون کو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک مشن پر ہوں کہ لوگوں کو کس طرح help کروں تاکہ ان کو position ملے وہ جس کیلئے وہ position حاصل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں اس طرح اور ویڈیوز رہا ہوں گا جو جس position کے لئے آپ انٹریوی دے رہے ہیں آپ procurement کے لئے دے رہے ہیں آپ store keeper کے لئے دے رہے ہیں آپ time keeper کے لئے ہے کسی بھی position کے لئے میں کوشش کروں گا کہ one by one آپ لوگوں کے لئے اس طرح کے job interview ویڈیوز لے آؤں اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیوز تو لنک میں یعنی کے comments میں ضرور کو پوچھ لی جائے بتا دیجئے گا اور یہ ہے کہ اگر آپ کسی position کے لئے آپ interview دینا چاہتے ہیں تو مجھے mention کیجئے گا کہ سر اس کے بارے میں ویڈیو بنا دیجئے گا تو میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا دوں گا تو آج کے لئے اتنے ہی مجھے اپنے دعاوں بیاد رکھی گا انشاءاللہ ملیں گے دوسری ڈیو میں خدا حافظ